موسیقی 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 بی بیوکا اور حضرت امام حسین کی فیملی جب کربلا کے واقعے کے بعد سب کچھ ختم ہونے کے بعد حضرت امام حسین اللہ حسین ہی فیملی کے ساتھ جب مدینہ واپس پہنچتے ہیں تو آٹھ ربیہ لول کا دن تھا آٹھ سبیل اول کی تاریخ کو کافلہ اسیران شام و کربلا کی یاد میں سیون سے ہی پہ کافلہ پر آمد ہوا سڑک کئی ایک سائٹ بند کر کے کافلے کے لیے مخصوص دی جاتی ہے دو کافلے میں ہوتے ہیں ایک کی مہارکشی سید قلمہ منشاہ اور فراجہ سائن کرتے ہیں اور دوسرے کی مہارکشی سید سجاہ شاہ کرتے ہیں یہ اکتالیس سال پہلے سید حضر فرن شاہ اور سید فراجہ شاہ لکیاری کی سرپرستی میں ان دو منشی کافلوں کے وجہ سے لفلہ یہاں سے سلسلہ بنیاد رکھی اسی کافلے کے سلسلے میں سخیلال شاہ باز کلندر کی نگری میں حضرت امام حسین اکتالیس سید لکیاری کی ان دو منشاہ تو تک پہلے کے سلسلے میں پہلے میں اسی کافلے کے سلسلوں کے سمر جنگری میں کافلے میں چین جانگری میں پہلے میں س留چ امام حسین ان سب کا مرکز مرسلسل کی لاقصہ باز کلندر کی دربار ہوتا ہے وہی منظر پیش کرنے کی کوشش دی جاتی ہے دکھانے کی کوشش دی جاتی ہے بی بیوں کے خیمے ہوتوں پر دکھتے ہوئے ہیں آئے گربلا آئے شام یہ اطفال دکھتے ہوئے ہیں یہ بی بیوں کا سامان ہے یہ سادات کا کافلہ دکھانے کی کوشش دی جئی ہے تمام آہوزاری کے ساتھ عزاداری کے ساتھ غندین آنکھوں کے ساتھ نم آنکھوں کے ساتھ یہ کافلہ چلتا رہتا ہے مسائب پیش دی جاتے ہیں مرسلسل کی لاقصہ باز کلندر کی دربار پر یہ کافلہ جب پہنچتا ہے اس کے بعد تمام لوگ جتنے بھی پورے پاکستان سے آتے ہیں خصوصاً پوری سندھ کی تمام سیان جمنے آتی ہیں اسی ساتھ سے یہ ایک رات کا سیون شریف میں ایک رات یہ سات ربیہ لول اور آٹھ ربیہ لول کی درمیانی رات جو ہے بہت زیادہ رشت ہوتی ہے لاکھوں لوگ یہاں پر آتے ہیں تقریباً شام اور کربلا سے سادات کا کافلہ واپس آتا ہے سب کچھ اپنے حضرت امام حسین اور تمام دیگر ان کے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں صرف حضرت امام زین العابدین بچتے ہیں اپنی فیملی کو لے کر جب وہ کربلا پہنچتے ہیں آٹھ ربیہ لول کو پہنچتے ہیں اسی سلسلے میں یہ سیون شریف میں اکتالیس سال سے یہ سلسلہ ہے کافلہ نکالا جاتا ہے